اسلام علیہ وآلہ وسلم اسلام علیہ وآلہ وسلم شروعی سے حق کی بصیرت رشت و ہدایت عطا فرمائی اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بتھ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق اور انتیاز ہے وہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں بناتے ہیں اور جس طرح ان کا جیش چاہتا ہے نہ کان آنکھیں اور جسم تراش لیتے ہیں اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے خدا ہو سکتے ہیں یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں یا اللہ کے مثل و ہمسر کہہ جا سکتے ہیں بیست سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے انہوں نے اسی طرف توجہ فرمائی جبکہ اس جلیل القدر ہستی پر اللہ تعالی کے جود و کرم اور عطاو نوال کا فیضان بے غائیت و بے نہائیت سرائیت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی صف میں نمائیاں جگہ پائی اور ان کی دعوت و تبلیغ کا مہور اور مرکز دین حنیف قرار پایا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قوم بد پرستی ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ اللہ برطر کی قدرت اور اس کی عہدیت و سمدیت کا تصور بھی اب ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا اور ان کے لیے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی چمبے کی بات نہیں رہی تب انہوں نے کمر کسی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا اے قوم یہ کیا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمیں تیار کرتے ہو اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو اور بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجھنے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو تم ان خرافات سے باز آؤ اللہ کی توہید کے نغمے گاؤ اور اسی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے مگر قوم نے ان کی آواز پر کان نہ دھرا چونکہ قوم گوش حق نیوش اور نگائے حق بین سے محروم تھی اسی لیے جلیل قدر پیغمبر کی دعوت حق کا مزاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا اجدانہ کی رامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کی اپنے گھر میں قائم ہے اور آذر کی بتپرستی اور بتسازی پوری قوم کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس لیے فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادائے فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے اسی لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا آذر ہی کو مخاطب کیا اور فرماتے ہیں کہ اے چچا جان خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اور جس کو آبا و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتے ہو یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے سرات مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے کہ جس کی دعوت میں دے رہا ہوں اے چچا جان توحید ہی سرچشمہ نجاد ہے نہ کہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستیش اور عبادت اس راہ کو چھوڑو اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکو مگر افسوس کہ آذر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پندو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ قبول حق کی بجائے آذر نے ابراہیم کو دھمکانا شروع کیا اور کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنگسار کروا دوں گا حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ بہت سے آگے بڑھ گیا ہے اور ایک جانب چچا کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض و حمایت حق اور اطاعت عمر الہی کا سوال تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شاین شان تھا انہوں نے چچا کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا تحکیر و تضلیل کا رویہ نہیں بدلا بلکہ نرمی ملادفت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے چچا جان اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال بوتوں کی پرستش نہیں کر سکتا میں آج سے تجھ سے دور ہوتا ہوں مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تُو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے سامنے گرامی حضرت ابراہیم اور آزر کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشت و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائے اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صرف آزر ہی ان کا مخاطب نہیں رہا تھا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا تھا مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو بھلا کب چھوڑنے والی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے اندھے اور بیرے بن گئے ان کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے پتلی آنکھوں کے حلقوں میں زندہ انسانوں کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھی مگر حق کی بسارت سے محروم تھی زبان گویا ضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبار سے چپ تھی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم کو نہیں پڑنا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں لہٰذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے اللہ واحد کی ہستی کے جانب توجہ دلائی فرمانے لگے کہ میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہِ راست دکھلائی جو مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے یعنی رزق دیتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا بخشتا ہے اور جو میری عزیزت اور موت دونوں کا مالک ہے اور جس سے میں یہ تمہ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے گا اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں اے میری پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی قوت عطا کر اور مجھ کو نیکوکاروں کی فیرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر سامنے گرامی نصیحت کے اس موثر انداز خطابت کو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اور آذر کے سامنے پیش کیا مگر آذر اور قوم آذر کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار اور جمعود حد سے گزرتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدپرستی کے ساتھ ساتھ کباک پرستی بھی کرتی تھی ان کا یقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات ان کا رزق ان کا نفع و ضرر خوشک سالی اور قہد سالی فتح و زفر اور شکست و حضیمت غرص کارخانے عالم کا نظم و نسک کواقب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے اور یہ تاثیر ان کی ذاتی اوصاف میں سے ہے اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ کہ ان کی پرستیش کے بغیر ایسا کچھ ممکن نہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کو ان کے صفلی معبودان باطل کی حقیقت واشگاف کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے علوی معبودان باطل کی بے ثباتی اور فنہ کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال قطن غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں چاند اور سورج کو خدای طاقت حاصل ہے ہرگز نہیں یہ تمہاری صرف خام خیالی اور باطل عقیدہ ہے سامنگرامی مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود ساختہ ازنام سے اس قدر خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والے کیلئے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غزب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستی اس کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اسی لئے مجدد و انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ پیرائے بیان اقتیار فرمایا تاروں بھری رات تھی ایک ستارہ خوب روشن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا رب یہ ہے اس لئے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں ممتاز اور روشن لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لئے ایک گھڑی اور رونمائی کرا سکتا اور نظام کائنات سے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لئے زیارتگاہ بنا رہتا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میرا معبود کیوں کر ہو سکتا ہے پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے اس لئے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی خوشک روشنی سے سارے عالم کو روشن کر رہا ہے پس اگر کواقب کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے سامنگرامی اب سہر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی مان پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا اور جس قدر طلوع افتاب کا وقت قریب ہوتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اجل ہونے لگا تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس گفتگو کا جو مقصد توہید ہے یعنی صرف اللہ واحد پر ایمان وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے پیوست ہو جائے فرماتے ہیں کہ اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا ہوں اس قدر فرما کر خاموش ہو گئے اس لیے کہ ابھی اس سلسلے کی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کیلئے ایک ہتیار اور موجود ہے اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہ سمجھا تاروں بھری رات ختم ہوئی چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجل ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالم مہتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے دمکنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہے میرا رب کیوں؟ کہ یہ قواقب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا کوئی نہیں ہے لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کے سرزبین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور شب دیور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا تو سامنے اگرامی اب وہ وقت آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لا جواب بنا دیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان قواقب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمائیا ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اگر معبود ہیں تو پھر ان میں چمک کر ڈوب جانا کیوں ہے جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح چمکتے کیوں نہیں رہتے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے کیوں ماند کر دیا اور مہتاب کے روخے روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور کر دیا پس اے قوم میں مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار بلا شبہ میں نے اپنا روخ صرف اسی ایک اللہ کے جانب کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط و محکم برہان کو کس طرح رت کرے اور ان کی اس روشن دلیل کا کیا جواب دیں وہ اس کے لیے بالکل آجز اور درماندہ تھے اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے اور اپنے معبودانے باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تیار رہ تجھ کو اب اس کا خمیازہ ابھوقت نہ پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھائی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے پس تمہارے بت کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شرک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ واحد کا ماننے والا اور امن عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں کاش کہ تم سمجھتے کہ کون جھوٹا ہے اور کون صلح اور امن پسند صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے کہ جو اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راہیاب ہے بارحال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم و شان حجت تھی سامن اگرامی کہ جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت اور تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کی رد میں ظاہر فرمائی تھی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل و برائن کے ساتھ سر بلندی عطا فرمائی غرض ان تمام روشن دلائل و برائن کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور ازنام پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح مبتلا رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ازانِ گرامی قریب ہی زمانے میں اس قوم کا ایک مذہبی میلہ آنے والا تھا اب جبکہ ساری قوم بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوہ اس میلے میں مصروف تھے اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا کہ یہی وہ بہترین وقت ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدے کی صورت میں جمہور پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے حیکل مندر میں جا پہنچے دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا یہ سب کچھ موجود ہے اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہارہ رکھ کر واپس چلے گئے سامیل گرامی جب لوگ میلے سے واپس آئے تو حیکل میں بتوں کا یہ حال پایا تو سب برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا انہوں نے فوراں کہا کہ یہ اسی شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لائے گیا تو بڑے رعاب اور دعاب سے ان سے پوچھا گیا کیوں ابراہیم علیہ السلام تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے کہ جس کے لئے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے مجمع موجود ہے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا ہے اس لئے اب کہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو عوام کی موجودگی میں اور ان کے باطل عقیدے پر نادم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عوام کو آنکھیں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج ان کے دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کہن اور پجاریوں نے کہا تھا وہ سب کا سب مکروف فریب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بد کی کاروائی ہے اسی سے دریافت کرو لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بد بھی بولتے اور بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے تب میرا مطلب حل ہو جائے گا اور پھر میں ان کے عقیدے کا پول جمہور کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں آج تک مقتلہ رہے اس وقت قاہن اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوائے کچھ نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا قاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا وہ ندامت میں غرد تھے دلوں میں زلیل و رسوہ تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دے عوام بھی آج سب کچھ سمجھ گئے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مندر دیکھ لیا تھا کہ جس کے لیے وہ کبھی تیار نہ تھے اور بالاخر چھوٹے اور بڑے سب کو ہی دل میں اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں بلکہ ظالم تو ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں تب نہائیتی شرم ساری کے ساتھ سر نگوہ ہو کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یہ تو بے جان مورتیاں ہیں اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اطراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں اور ان کو عوام کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے چہ جائے کا نفع و نقصان کے مالک ہوں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ اللہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یہ عقل سے کام نہیں لیتے ہو سامنگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت اور معاذت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کجروی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی مگر دلوں کی کجی نفوس کی سرکشی متمردانہ ذہنیت اور باطنی خباست و دانائیت نے اس جانب انہیں آنے نہیں دیا اور اس کے برعکس ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس غستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ یہ بات بادشاہ وقت تک جا پہنچے ادان اگرامی اس زبانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا یہ ریایہ کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک بھی جانتے تھے اور ریایہ بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح ان کو اپنا اللہ اور معبود مانتی اور ان کی بھی اسی طرح سے پرستش کرتی جس طرح دیوتاؤں کی بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و عدب کے ساتھ پیش آتی تھی اس لیے کہ وہ صاحبِ عقل و شعور بھی ہوتا اور مالکِ تخت و تاج بھی نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغِ دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت بلوکیت اور الہویت سے عوام کو دور کر دے گا اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت میں بھی زوال آ جائے گا اس لیے وقت ہے کہ اس قصے کو ابتدا میں ہی ختم کر دیا چاہے یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتو گشرو کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذریافت کیا کہ تو باپ دادے کی دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو اپنا رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ واحد کا پرستار ہوں اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح رب ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بوت خدا ہو سکتے ہیں میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہوں اس لیے مجھ بتاؤ کہ میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جسی قدرت مجھ میں نہ ہو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے سامنے گرامی کچھ فہم موت اور حیات کی حقیقت سے ناشنا نمرود کہنے لگا کہ اس طرح تو موت اور حیات میرے بھی قبضے میں ہیں اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کی گردن مار دو اور اسے موت کے گھاڑ اتار دو جلاد نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر رہائی کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانیں متوجہ ہو کر کہنے لگا دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں اور پھر تیرے اللہ کی خصوصیت کیا رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں کہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا یہ سن کر نمرود لا جواب ہو کر رہ گیا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آذر کو اسلام تلقین کی پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو عمر حق تسلیم کرانے کیلئے فطرت کے بہترین اصول اور دلائل کو پیش فرمایا اور پھر نرمی شیری کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا اور اب سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت اور الہویت کا حق صرف اللہ واحد کے لیے ہی سزاوار ہے اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے کیونکہ وہ اور ساری دنیا اسی کی مخلوق ہے اور وجود و عدم کی قید و بند میں گرفتار مگر اس کے باوجود سامنے گرامی بادشاہ آزر اور جمہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لا جواب تھے اور دلوں میں قائل تھے بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے بھی انہیں اقرار کرنا پڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح اور درست ہے تاہم ان میں سے پھر بھی کسی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور قبول حق سے منحریف رہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیز و غضب میں آ گئے اور بادشاہ سے ریایہ تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے سامنی گرامی قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ابھی بہت کچھ باقی ہے انشاءاللہ عزیز ہم کل کے پروگرام قصوص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بیان کرنے اور سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے سلیم گلانی کو ایف این ون ہنڈیٹ کے کراچی سٹیشن سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ عزیز کل ایک بار پھر اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام آئی سیام اسلام آئی سیام